رحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزشتہ کل ایک حدیث پاک بیان کی گئی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت جبریل ایک انسانی شکل و صورت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کے سوالات کیے ایمان کیا ہے پھر اسلام کیا ہے پھر احسان کیا ہے پھر قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے پوچھا آپ صلو اللہ علیہ وسلم ان سب کی تفصیلات ان کو بیان کی پھر حضور نے بعد میں یہ بیان فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہارے دین کے حکام کو سکھانے کے لئے پھر اب یہاں پر ایک دوسری حدیث پاک بیان فرماتے ہیں ابو حنیفت عن حمد ان ابراہیم عن القمت ان عبداللہ بن مسعود قَالَ جَعَا جِبْرَئِيلُ إِلَّا النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِي سُورَةٍ شَعَبٍ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيَعْذٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَ لِقَوْلِ سَدَقْتَ كَانَّهُ يَدْرِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا شَرَائُّ الْإِسْلَامِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ اِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاعِ الزَّكَاةِ وَسُومِ رَمْزَانَ وَغَسُلُ جِنَابَتِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَ لِقَوْلِ سَدَقْتَ كَانَّ وَيَدْرِ ثُمَّا قَالَ فَمَلِحِسَانَ پیچھے والی حدیث کا ہی گویا کہ یہ ہے بیان سارا بس الفاظ اس میں دو ہیں وہ پہلی والی حدیث سے مختلف ہیں دوڑے حضرتِ القَمَا سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن سے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک نوجوان انسان کی صورت میں جن کے اوپر سفید لباس تھا بالکل سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر جب حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام کیا سلام علیک یا رسول اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابن فرمایا وعلیک السلام تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ سے قریب ہو سکتا ہوں تو حضور نے فرمایا جی ہاں تم قریب ہو جاؤں اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہو گئے کہ اپنے گھٹنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے ملا دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کئی طرح کے سوالات کیے اور صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے کہ اس طرح کا یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور پھر تزدیق بھی کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام کو اس سے بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص جو ہے سوال بھی کر رہا ہے سوال تو اس لیے کرتا ہے انسان کے نامعلوم ہو لیکن تزدیق بھی کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ جو ہے گویا کے پہلے سے جانتا ہے پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور تقدیر کے اچھے یا برا ہونے پر ایمان لاؤ یعنی جو کچھ ہے وہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسے ہی لکھ دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ایسا نہیں ہے کہ بندہ مجبور ہو گیا آپ اس کو ویسے ہی کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا کرنے والا تھا اس آپ سے ویسے ہی لکھ دیا اب تقدیر پہ تعلق سے یہ ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو مجبور محض نہ سمجھے کہ میں مجبور محض ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو قصب کا بھی اختیارتہ فرمایا بندہ قصب کرتا ہے قصد و ارادہ کرتا ہے تو بندہ جب قصد و ارادہ کرتا ہے تو اس کے قصد و ارادہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس فعل کو وجود میں عطا کر دیتا ہے تو تقدیر کے اچھا ہونے اور اس کے برا ہونے پر ایمان لاؤ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا تو ہمیں اس تعجب ہوا ان کے اس کول سے کہ آپ نے سچ فرمایا گویا کہ وہ پہلے سے جان رہے ہیں پھر انہوں نے انہوں نے کہا کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے حکامات کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور غسل جنابت کرنا تو اب یہاں پر ایمان اور اسلام یعنی بعض نے یہ کہا ہے کہ ایمان اور اسلام کے اعتبار ویسے تو اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے جو مومن ہے وہ مسلم ہے جو مسلم ہے وہ مومن ہے البتہ ایک کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق یہ کیا گیا ہے کہ ایمان کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنے کو اور اسلام کہتے ہیں ظاہری آمال کور بجل آنے کو اسلام کہا جاتا ہے تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے سچ فرمایا تو ہمیں پھر تعجب ہوا ان کے اس قول سے گویا کہ وہ جان رہے ہیں پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یا بیان فرمائیے کہ احسان کیا ہے احسان کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے ایسے یعنی عمل کرو اللہ تعالی کی عبادت اس طور سے کرو کہ انہ کا تراہو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یعنی تم اس کی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور تم اسے دیکھ رہے ہو اور جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو دیکھ رہے ہو تو تمہارے عالم کیا ہوگا نماز عبادت کرنے کا کہ تم انتہائی خشو خضو کے ساتھ نماز ادا کرو گے اور اس کی بندگی کرو گے یعنی دنیا و مافیا سے بینیاز ہو جاؤ گے تو اگر تمہارا یہ تصور بنتا ہے تو تمہارا یہ عالی درجے کی عبادت ہے اور اگر یہ تصور نہیں بن پاتا ہے تمہارا فَإِن لَمْ تَقُنْ تَرَاهُ اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہ ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو فَإِن نَهُ يَرَاكَ تو یہ سمجھ لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اور جب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر تمہارے عبادت کے اندر کتنا خوشو خضو ہونا چاہیے تو انسان کی عبادت کے اندر انتہائی خوشو خضو ہو جائے اسی کو کہا گیا احسان کہا گیا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا پھر انہوں نے عرض کی صدقتہ آپ نے سچ فرمایا پھر انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی یعنی نفقہ اولہ کب واقع ہوگا اس سے مراد نفقہ اولہ پہلا سور پھوکا جانے ہے یعنی قیامت کب واقع ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کے مخفی رکھنے کو اس طرح کے ترجمہ کریں گے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کے مخفی رکھنے کو سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا گویا کہ آپ نے یہ انکار نہیں فرمایا میں نہیں جانتا ہوں دوسری چیز یہ کہ حضرت یہ آ کر کے یہاں پر سوال کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں تو گویا کہ وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ حضرت جبریل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تب ہی تو سوال کر رہے تھے اور یہ اس لئے سوال کر رہے تھے تاکہ صحابہ اکرام کو معلوم ہو جائے اور وہ بھی اس کو سیکھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اور بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا دعبت الارد نکلے گا یمن سے آگ نکلے گی پورا پچھم اور عرب میں لوگ زمین میں دھس جائیں گے اسی طرح جہالت کی کسرت ہوگی یعنی بڑے بڑے نشانیاں آپ نے بیان فرمائیں اس کی لیکن آپ نے تاریخ دن بھی بتا دیا اور دن بھی بتا دیا البتہ آپ نے جو ہے وہ صرف سن کو جو ہے پوشیدہ رکھا کہ کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ قرآن قیامت جو ہے وہ اچانک واقع ہوگی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے قیامت کو فکس نہیں کیا تاکہ قرآن پاک کی مخارفت لازم نہ آئے اب اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے سارے سوالات کر کے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ان آدمی کو تلاش کرو بلاو ان کو یہ کہاں گئے کہتے ہیں ہم نے پھر ان کو تلاش کیا تو ہم نے ان کا کوئی نشان نہیں پایا تو ہم نے اس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ ابھی تو آئے تھے اور اتنی جلدی یہ کہاں سے کہاں چلے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر جبریل علیہ السلام یہ جبریل علیہ السلام ہے جو تمہارے پاس آئے تھے معالم دینکم تمہارے دین کے احکامات کو سکھانے کے لئے آئے تھے ایک تو انہوں نے صحابہ اکرام کو یہ بتایا کہ علم دین سیکھنے کے عدب اور طریقے کیا ہوتے ہیں اس لئے صحابہ اکرام نے جو ہے یہ بڑے عدب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا شروع کیا اور انہوں نے بیٹھنے کا عدب بتایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے کیونکہ صحابہ اکرام کی جو حالت ہوتی تھی وہ آپ نے پڑا ہوا کتابوں کے اندر کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے بیٹھے رہتے تھے کہ گویا کہ آپ ان کے سروں پر پرندے آگئے ہوں سر پرندے بیٹھ گئے ہوں اور بالکل ادھر سے حرکت نہیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے میں ان کو ڈر لگتا تھا تو وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی عرابی آتا تھا اور پھر اس کو سکھا دیتے تھے تو وہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے اس عرابی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے صحابہ اکرام کو بہت سارے سوالات کے جوابات معلوم ہوتے تھے سمجھ میں آیا اب بیان یہ توحید اور رسالت کا بیان چوتھی حدیث بیان کر رہے ہیں ابو حنیفة انتا ان رجالا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدسو ان عبداللہ بن رواحہ رواحہ کانت لہو رائیت تتعاہد غنمو و انہو امرہ تتعاہد شاتن فتتعاہدها فتعاہدتها حتی سمونت شاتو و اشتغلت رائیت ببازل غنم فجازیبو فاختلس شاتو شاتا وقتلا فجا عبداللہ و فقدر شاتا فاخبرت رائیت بعمرها فلتما سم ندم ندم على ذالک فذکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعظم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالگا وقالا زربت وجہ مومنت فقالا سوداؤ لا علم لہا فعر صلی اللہ علیہ وسلم فسالا این اللہ فقالت فی السماع قالا فمن انا قالت رسول اللہ قالا انہا مومنت فعتقہ فعتاقہ اب دیکھئے یہاں پر ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں حضرت عطا سے روایت ہے کہ کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ ابن رواحہ کہ ان کی ایک بکری چرانے والی ایک عورت تھی رائیت بکریوں کی چرانے والی عورت لڑکی کہ ان کی بکریوں کو چرانے والی ایک خادمہ تھی جو ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی اور ان کو حکم دیا گیا تھا اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک ایسی بکری کی نگرانی رکھیں دیکھ بھال کرے فتعا حتی تو اس نے اس بکری کی نگرانی کی دیکھ بھال کی اچھا کھلایا پلایا حتی سمونت شاہتو یہاں تک کہ وہ بکری کیا ہو گئی انتہائی موٹی ہو گئی اب ایک دن جو ہے وہ روزانہ بکریوں چرانے جایا کرتی تھی اور بکریوں کی دیکھ بھال کرتی تھی ایک دن وہ بکریوں چرا رہی تھی کہ اتفاق سے دوسری بکریوں تو ساری ایک طرف چلتی رہی اور یہ جو بکری موٹی ہو گئی تھی یہ دوسری طرف تھی کہ بھیڑیوں نے اچانک موقع پایا اور بکری کو کھا لیا تو کہتے ہیں وشتہ غلطی رائیتو اور جو ہے چرانے والی مشغول ہو گئی بیبازل غنم کسی دوسری بکریوں میں فخت علیہ السلام شاتہ تو اچان افجا زیبو بھیڑی آیا اور اس نے بکری کو اچھک لیا لے گیا وقتلا اور اسے مار ڈالا فجا عبداللہ تو حضرت عبداللہ آئے ابن رواہ افقاد الشات اور انہوں نے بکری کو نہیں پایا فاقبرت الرائیتو تو چرواہ عورت نے ان کو اس کی خبر دی کہ ایسے ایسے معاملہ ہو گیا کہ بھیڑیا کھا گیا بیامریہ اس کے معاملے کی ایک خبر دی تو آپ نے فلتا ماں تو آپ نے اس کو ایک تماشا رسید کیا کہ تیرے ایسے ہوتے ہوئے ایسا ہو گیا تو انہیں خیال نہیں کیا اس چیز کا اور یہ بکریوں کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا تو آپ نے کیا کیا اس کو ایک طرح سے آپ نے اس کو تماشا مارا جب تماشا مارا تو سمبہ ندی مالا دا لیا پھر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ میں نے غلط مارا کہ اس نے تو دیکھ بھال کی تھی بکریوں کی اور یہ بکریوں کو دیکھ بھال کرتے ہوئے اچانک دھوکی ویسے کسی نہ کسی وجہ سے یہ بکریوں کو یہ کھا گیا بھیڑیا پھر انہیں افسوس ہوا تو انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت بڑا سمجھا کہ دیکھئے تم نے جو ہے بغیر سمجھے اور ان کو جو ہے تماشا رسید کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے تم نے ایک مومنہ کے چہرے پر مارا آئے کیا فرمایا تم نے ایک مومنہ کے چہرے پر مارا ہے تمہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے کیا کہا سعودہ ہو یا رسول اللہ وہ کہا مومنہ وہ تو ایک طرح سے حبشیہ عورت ہے حبشیہ عورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھلایا فسالہ تو اس سے اب سوالات کی اسلام کے تعلق سے پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا فس سمع آسمان میں یعنی اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان سے پاک ہے لیکن عام طور پر لوگ کیا ہیں یہ ذہن بنا ہوئے ہیں کہ گویا کہ اللہ آسمان میں حالکہ ایسا نہیں ہے تو آسمان میں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ظہور جو ہے اس کی جو ہے ذات کے جو نظاریں ہیں وہ آسمانوں میں بھی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں کون ہوں تو اس نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھئے یہ مومنہ ہے تو آپ نے ان سے فرمایا فاتقہ ان کو آزاد کر دو پہلا سے کہا یہ عمر کا ہے آزاد کو کر دو یہ صرف بطور ندوب کے تھا استحواب تھے تھا وجوبی طور پر نہیں تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنتے ہو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کیا فاتقہ پھر اسے وہ آزاد کر دیا کیوں تاکہ جو انہوں نے اس کو تماشا مارا آئے یہ ان کے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے اور اس طرح سے تو اب دیکھئے یہاں پر یہاں حکم دیا گیا کہ مسلمان ملازمین نوکروں کے ساتھ اچھے و بہترین تعلقات کا حکم دیا گیا ان سے حسن سلوک کریں ان کے ساتھ نرمی کا حصہ نرمی کریں احسان کریں تکبر سے ان کے ساتھ پیش نہ آئیں اور خاص طور سے نصیحت و تاقید فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماں تحت کیا ہے جو تم کھاتے ہو انہیں بھی کھلاو جو تم پہنتے ہو تو انہیں بھی پہناو ٹھیک ہے ایسے کام کی انہیں کوئی تقریب نہ دو جس کے اٹھانے کے وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں اسی لیے حضرت عبداللہ ابن رواہ نے اپنی بکری پر غصہ آنے میں جو سبب میں جو لانڈی کو مارا دیا تھا اس کے کفارے میں انہوں نے کیا کر دیا اس کو بعد میں افسوس کیا پھر اس میں انہوں نے پشتائے اور پھر انہوں نے اس کو ازاد کر دیا کیونکہ المسلم من سلیم المسلمون من لسانی ویدی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور حاصل دوسرے مسلمان محفوظ رہ جائیں سمجھ میں آگیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا یہ ایک آزاد کرنے کا بطور استحباب تھا لیکن حضرت عبداللہ نے فوراً عمل کرتے ہو اس لانڈی کو آزاد کر دیا آپ دیکھئے ایمان کیا ہے ایمان تو صرف وہی تھا ایمان باللہ نماز قائم کرنا زکاة دینا لیکن یہ جو سارے چیزیں جو آمان ہیں یہ ایمان سے خارج ہیں البتہ کمال ہے ایمان کے لئے شرط ہیں ایمان کے اندر ہمارے نظری یہ داخل تو نہیں یہ آمان لیکن جو ہیں درجات کے بلندی میں یہ آمان کا دخل ہیں تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سارے چیزیں بیان فرمائی سمجھ میں آگیا آگے کتنا وقت ہے ایک حدیث پاک اور پڑھ لیجیے پھر اس کی تشریخ کل کر دیں گے نمبر پانچ ہے ابو حنیفة عن القمت عن ابن بریدت عن نبیه فالا کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا لی اصحابی انہذو بنا نعوذ جارن اليہودی فقالا فدخل علیہ فوجدو فی الموت فسعالو ثم قالا اشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فنظر الی ابي فلم يکلم ابو فقال لہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فنظر الی ابي فقالا ابو اشہد لو فقالا فتح اشہد اللہ الہ اللہ انہ محمد رسول اللہ فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد اللہ انقذ بی نسمت من النار وفی روایت انہو قالا ذات یوم لی اصحابی انہذو بنا نعوذ جارن اليہودی قالا فوجدو فی الموت وقالا اتشہد اللہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی لڑکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے خدمت کیا کرتا تھا جب وہ بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ قریب الموت ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے اور پھر اس نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا پھر حضور نے پھر فرمایا پھر اس نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا شاید گئی ڈانٹ نہ دیئے تو انہوں نے کہا کہ تم گواہی دے دو جو رسول اللہ کہہ رہا ہیں پھر اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حکم فرمایا اس طرح کرنے کا دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ امام بزاز اور امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں حضرت جابر رضی علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک پڑوسی تو وہ ہوتا ہے دوسرا صلح رحمی کا حق اور تیسرا پڑوسی ہونے کا حق اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت القما سے روایت ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمایا تم ہمیں لے کر چلو ہم اعادت کھڑے ہو جاؤ یعنی ہمارے ساتھ چلتے ہم اعادت کرتے ہیں اپنے یہودی پڑوسی کی تو کہتے ہیں فَدَخَلْ آلِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو اسے موت کے حالت میں پایا یعنی سکرات موت میں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر اس کے والد بھی کھڑے ہوئے تھے تو اس نے اپنے والد کو دیکھا اور کوئی بات نہیں گی اس کے والد نے ان سے کوئی بات نہیں گویا کہ اس کے والد اس کی ان کی رضا نہیں تھی اس بات کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے فرمایا گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں پھر اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے کہا گواہی دے دو اس کی تو اس نوجوان نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا تمام تعریف صلی اللہ رب العزت کیلئے انقضا بھی جس نے میری وجہ سے ایک جان کو دوزخ سے بچا لیا اور ایک روایت میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ نے اصحاب سے فرمایا ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ چلو ہم یادت کرتے اپنے پڑوسی یہود ہی فرماتے تو جب آئے تو دیکھا اسے موت کے حالت میں پایا تو آپ نے فرمایا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے کہا ہاں تو نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ مرد نے اپنے طریقے پر اور پھر یہ فرمایا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ تم میں اللہ کا پھر اس نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جس نے میری سبب سے ایک جان کو دوزخ سے بچا لیا دوزخ سے عذاب سے تو دیکھئے پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں اسلامی معاشرے میں مسلمان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ حسن سلوک کرے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کا احترام کرے کسی طرح کوئی تکلیف نہ دے نہ گالی گلوچ کرے نہ بیزتی کرے نہ توہین کرے اور یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال لگتے تھے اچھا کسی کے اچھا ہونے کو اگر جاننا آئے تو آپ اس کے پڑوسی سے پوچھ لو اگر وہ پڑوسی اس کی تعریف کرتے ہیں اچھا بیان کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ آدمی اچھا ہیں اور اگر اس کے پڑوسی اس کی برائی بیان کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ آدمی کے اندر کوئی بھلائی جو اپنے والد حکیم کے ودریے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو فوت ہو جائے تو اس کے جنادے کے پیچھے جاؤ اور کرز مانگے تو کرز دے دو اگر وہ برہنہ ہو تو اس کی سطر پوشی کرو اگر کوئی بھلائی کو پہنچے تو اسے مبارک بات دو کوئی مضیوت پہنچے تو اس کی تازیت کرو اس کی عمارت سے زیادہ بلند عمارت نہ بناو جس کی وجہ سے ہوا رک جائے اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اس کو عذیت نہ پہنچ اور اگر کچھ سالن بچا ہو تو سالن میں اسے کچھ دے دو اسی طرح عادت کے تعلق سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کیلئے جانا نبی کرم نے فرمایا جب کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی مریض کی عادت بیمار کرتا ہے ستر ہزار فرشتے صبح سے شام تک اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور جب کوئی مسلمان شام کے وقت کسی مریض کی عادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک شام سے جے کر صبح تک ساری رات اس کے لئے دعائے رحمت کرتے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور ثواب کی خاطر یا اپنے مسلمان بہائی کی بیمار پرسی کی تو اس سے دوزہ کو ستر سال پیدل مسافت کے برابر دور کر دیا جائے سمجھ میں آیا اب البتہ یہاں پر یہ دیکھیں کیا مشرقین کے جو بچے ہیں وہ فوت ہو جائیں تو کیا جائیں یہ ساری تفصیلات کل بیان کی جائیں کہ مشرقین کے جو بچوں کے تعلق سے اختلافات ہیں کہ مشرقین کے بچے کہاں رہیں گے آئے امام آدم نے سکوت فرمایا اس بارے میں اور فرمایا اسی طرح کہ مسلمانوں کے بچے جس طرح جنت میں جائیں گے ایسی یہ بھی جنت میں جائیں گے بعض نے کہا یہ اپنے والدین کے تابع ہوتے ہیں تو والدین جہنم میں ہوں گے بعض نے کہا جس طرح پہاڑوں میں رہنے والے اور اسی طرح یہ بچے جو بچپن میں انتقال کر جائیں یہ جنت میں جائیں گے بعض نے کہا کہ یہ خادمین بن کے رہیں جنت میں بعض نے کہا کہ یہ ان کو چونکہ جنت دار الجزہ ہے سواب کی جزہ ہے اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا بچپن میں تو انتقال کر گئے تو ان کا حشر جانوروں کی طرح جمع کیا جائے گا ان کا حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے لائے 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 لائے